بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پھلوں کے بادشاہ آم کی فصل کو خطرہ لاحق ہے جنوبی پنجاب میں جاری بارشوں سے آم کی فصل پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں آم کی فلاورنگ پر بلاسوم بلائٹ اور بیکٹیریا نے حملہ کر دیا ہے تفصیلات اس رپورٹ میں ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارشوں سے کسان پریشان ہے بارش کے بعد آم کی فلاورنگ پر بلاسوم بلائٹ اور بیکٹیریا کا حملہ ہو گیا مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پلانٹ پیتھالوجیس ڈاکٹر تاریخ ملک کا کہنا ہے کہ آم کے باغات پر ہونے والی فلاورنگ پر بلاسوم بلائٹ اور بیکٹیریا کا حملہ نمائی ہے فلاورنگ پر آنے والی مکھی کے حملے کے باعث بھی بور متاثر ہو رہا ہے یہ انتھرکنوز کا حملہ ہے جس کو ہم بلاسوم بلائٹ کہتے ہیں یا بور کا جھلساؤں کہتے ہیں وہ تو اس بارشوں کے بعد بلکل واضح ہو گیا جہاں جہاں بھول نکل چکے وہاں تقریباً بلیکننگ ہو چکی ہے اور خاصہ اس کا حملہ شدت میں نظر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا جس کو ہم اپیکل نیکراوسیس کہتے ہیں جہاں بھول نکل رہا ہے چھوٹا ہے ابھی وہاں بھی بیکٹیریا کا حملہ ہے مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پلانٹ پیتھالوجیس ڈاکٹر تاریخ ملک کا کہنا تھا کہ انتراکونوز اور بیکٹیریا کا کنٹرول اس مرحلے پر کیمیکل کے استعمال سے ہی ممکن ہے بارشوں کے پوری بعد کسان کاپر بیسٹ پیسٹی سائیڈز کا سپریے کریں میں کاشکار بھائیوں کو یہ گزارش کروں گا کیونکہ اگلہ ایک سپیل آنے والے بارشوں کا ان بارشوں کے بعد خاص طور پر ایک کاپر بیسٹ فنجسائیڈ ایسی فنجسائیڈز جس میں کاپر ہو اس کا ایک سپریے کا بہت ضروری ہے وہ کریں داکٹر تاریخ ملک کا مزید کہنا تھا کہ کیڑے کے حملے کو بھی روکنے کے لیے پودے پر سپریے کرنا اشد ضروری ہے کیمرامین رانہ بلال کے ساتھ رضا ملک بلٹان رحیم یار خان میں اگریکلچر آفیسر پلانٹ پرٹیکشن ماجد علی کہتے ہیں کہ پیاس پر تھرپس جیسے کیڑے نے حملہ کر دیا ہے پیاس کو رویدار پپوندی کی بیماری نے بھی جکڑنا شروع کر دیا ہے تھرپس اور پپوندی کے حوالے سے پیاس کی فی اکڑ پیداوار متاثر ہوگی سردس جو ہے وہ پیاس کے اوپر جو ہے تھرپس کا حملہ اور ڈونی ملڈیو ضمیدار حضرات سے جو ہے یہی گزارش ہے کہ اگر کسی کے فیلڈ میں ان دونوں کا حملہ نظر آ رہا ہے تو میکمہ ذرات سے مشورہ کر کے اس کے لیے فوری طور پر سپریے کیا جائے کیونکہ تھرپس کے حملے کی وجہ سے جب اس کا حملہ شدید ہو جاتا ہے تو پیاس جو ہے وہ سوکنا شروع ہو جاتا ہے ظلہ میں جنوری سے مارچ تک سبز مرچ کاشت کی جاتی ہے سبز مرچ پر فنگس کی بیماری ہو رہی ہے جس کے بعد سبز مرچ کی جڑے گلنا سڑنا شروع ہو جائیں گی مرچوں کے حملے سے ابھی جو ہے وہ ذمیدار مرچوں کی پنیری لگی ہوئی ہے اور اس کو ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے مرچوں کے اوپر جو ہے جو اس کا نیک راٹ ہم جس کو کہتے ہیں بیماری جو ہے وہ زیادہ آتی ہے روٹ راٹ کی بیماری زیادہ آتی ہے اس لیے ہماری ذمیدار بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو بھی نرسٹری ٹرانسپلانٹ کریں اس کی جو جڑے ہیں اس کو فند کچھ زہر میں تقریبا پانچ منٹ تک ڈیپ کرنے کے بعد اس کو خوش کریں اور اس کے بعد اس کو ٹرانسپلانٹ کریں اگریکلچر آفیسر پلانٹ پرٹیکشن ماجید علی کہتے ہیں کہ کسان فنجائی سائٹ کو سبز مرچ کی جنوں میں ڈبو کر کاشت کریں ذرائی ماہرین کے مشفرے سے ہی سبزیوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے کیمرمن غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یارخان کپاس کی بہترین فصل کے لیے پنجاب حکومت کا حسن اقدام کپاس کے منظور شدہ بیچ کے قیمت بائیس سو روپے کم رکھنے کا اعلان تب صلات اس رپورٹ میں ایڈ کارپوریشن کے منیجنگ ڈائریکٹر محمود جاوید بھٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر زرات ملک نومان کے ہدایت پر کپاس کے بیچ کی قیمت کم کرتی گئی ہے بروالہ کپاس کے بیچ کا بیس کلو گرام کا تھیلہ مبلغ پین سٹھ سو روپے کے بجائے تنتالیس سو روپے جبکہ بنیادی بروالہ کپاس کے مینجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیٹ کارپوریشن محمود جاوید بھٹی نے بتایا کہ آئندہ دھان کی فصل کے لیے کاشتکاروں کو بہتر اور سستہ بیچ فراہم کیا جائے گا اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کی تو کرونا وائرس کے شبے میں جدہ سے آنے والی خاتون سمیت تین مسافر نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیے گئے محکمہ صحت کے مطابق تینوں مسافروں میں چیکنگ کے داران فلو اور خانسی کے علامات پائے گئیں اس حوالے سے ریپورٹ دیکھئے ملتان میں کرونا وائرس کے خطرہ تینوں مشتبہ مریض سوڑی ائرلائن کے ذریعے ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچے تینوں مشتبہ مریضوں کو فوری نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر محکمہ صحت کی ٹیموں نے تینوں مسافروں کی سکریننگ کی مشتبہ مریضوں میں چیچا وطنی کا پچاس سالہ عبدالخالق شامل ہے جبکہ مشتبہ مریضوں میں احمد پور سیال کا پچپن سالہ محمد اشرف اور چیچا وطنی کی چالیس سالہ ربینہ شامل ہیں تینوں مشتبہ مریضوں کو ساتھ روز سے فلو اور بخار کی شکایت تھی مریضوں کے بلڈ نمونے لیوارٹ فری بجوا دیا گئے ہیں ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی دھرمل سکریننگ کا حمل جاری ہے گزشتہ چوبیس گنٹوں کے دران سولہ سو اکامن مسافروں کی سکریننگ کی گئی ادھر رحیمیار خان میں ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد کی سربراہی میں ڈینگی اور انصداد کرونا کا اجلاس ہوا یہ رحیمیار خان میں ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد کی سربراہی میں ڈینگی اور انصداد کرونا اجلاس ہوا ڈپٹی کمیشنر نے ہدایت کی کہ ایران چین سمیت کرونا وائرس متاثرہ مرمالک سے آنے والے ہر شہریک سکریننگ کا عمل مکمل کیا جائے تمام کاتبے فکر کے علماء کرام اور معاشرے پر گرفت رکھنے والے فراد کو شامل کر کے اگاہی مہم چلائے جائے تاکہ لوگوں میں کرونا اور ڈینگی سے مطلق اگاہی آسل ہو انہوں نے تمام اسسٹنس کمیشنرز کو ہدایت کی کہ تحقیلوں میں سرجیکل اور دیگری فاستی ماسک کی کنٹرول نرکھوں میں دستیابی یقینی بنای جائے اور بلیک مارکٹنگ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے دوسری جانے بہاولپور میں ہونے والی حال یا بارشوں کے بعد موسم سرد فلو کے مریضوں میں اضافہ ہو گیا اتھل آشاری کی ریپورٹ دیکھئے بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب میں ہونے والی بارشوں کے بعد جہاں ایک بار پھر سے موسم سرد ہو گیا وہیں فلو کے مریضوں میں یہ بھی اضافہ ہوا ہے ماہرین کا کہنے کہ ایسے موسم میں چھوٹے بچے بزرگ اور حملہ خواتین فلو کا زیادہ شکار ہوتے ہیں جنہیں سخت احتیاط کی ضرورت ہے کہ فلو کے کیسز جو ہیں وہ دوبارہ سردی کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس آؤٹڈور میں بھی مریض جو ہیں وہ پہلے سے کچھ زیادہ ہیں فلو کے تو اس میں تھوڑے احتیاط کی ضرورت ہے دوبارہ سے جیسے کچھ گرم کپڑے ہیں بچوں کے لیے خاص طور پر اور بوڑوں کے لیے وہ دوبارہ سے انہیں یوز کرنے چاہیے اور نیم گرم پانی اور نیم گرم اشروبات جو ہیں وہ یوز کریں ڈاکٹر عبدالروف کا کہنا تھا کہ فلو سے متاثرہ شخص دوسرے اپراس سے میل جول میں احتیاط سے کام لیں خاصے وقت مو پر ہاتھ رکھنے کی بجائے کپڑا یا ٹیشو رکھیں تاکہ جلسیم نہ بھیل سکیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وائرل انفیکشنز ہیں یا فلو کے جتنے بھی کیسز ہیں اس میں زیادہ در جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ ہومنٹو ہومنٹو ہے لیکن ساتھ میں جو ہینڈ واش ہے وہ بہت ضروری چیز ہے ہاتھوں کی صفائی خاص طور پر کم از کم بیس سیکنڈ اپنے ہاتھ اچھی طرح صاف کرنے اور غیر ضروری مطلب مو پہ یا چہرے پہ غیر ضروری مو صاف نہ کریں مو کے اندر یا جیسے ہوتا ہے سارا یہ نہ استعمال کریں بارش کے بعد بہاول وکٹوریا اور سیول اسپدال میں فلو کے ساتھ ریپورٹ انوالے مریضوں کی تدار چار سو زیت جاوز کر چکی ہے کیمرمن عثمان نواز کے ساتھ اتل اشاری بہاول پور یہ رپورٹ دیکھئے جس میں جنوبی پنجاب کے سیکریکیریٹ کے قیام سے متعلق آمور پر بات چیت کی گئی وزیراعلہ پنجاب عثمان بزدار نے کہا جنوبی پنجاب سیکریکیریٹ کا معاملہ خوش اصلوبی سے حل ہو جائے گا وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں باکستان تحریکی انصاف کے حکومت مدت پوری کرے گی موجودہ حکومت کے خلاف سازشے کرنے والے پہلے اپنے دور کی لوٹ مار کا حساب دیں ماضی کے حکمران ذاتی نمود و نمائش پر اربعہ روپے صرف کرتے رہے جانگی ترین نے کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریت کے قیام کے حوالے سے پیش رفت خوش آئند ہے وزیراعظم عمران خان کی غیادت میں باکستان کی سیاسی تاریخ کی شفاف ترین حکومت عوامی خدمت میں ہما وقت مصروف ہے اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں اپوزیشن جماعتیں خود انتشار رہو کر بکھری ہوئی ہیں ان ہاؤس تبدیلی آئے گی نامٹرم الیکشن ہوں گے خواب دیکھنے والوں کے ارمان دل میں ہی رہ جائیں گے سال 2019 کے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 28 فروری تھی مگر متعدد بار تاریخ میں توسی کے باوجود بھی گوشوارے فائل نہ کرنے والوں کے خلاف اب ایف بی آر نے کمر قسلی نان فائلر کو چالیس ہزار جب کیا ساساجات کی تفصیلات جمع نہ کرانے والوں کو ایک لاکھ روپے اور دونوں قانونی تقاضے پورے نہ کرنے والوں پر ایک لاکھ چالیس ہزار روپے جرمانہ آئیٹ کر دیا گیا 2019 کا جرمانہ ہے وہ چالیس ہزار روپے ہے اور جو بندہ جس نے ویل سٹیٹمنٹ فائل نہیں کی اس کے لئے ویل سٹیٹمنٹ فائل نہ کرنے کا ایک لاکھ روپے جرمانہ ہے اور اب ہم سب کو تقریبا شوقاز نوٹس یک کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ نان فائلر ہیں تو اب جو یہ گوشوارہ جمع کریں گے اس کے ساتھ یہ اپنا جرمانہ بھی جمع کر رہیں گے چالیس ہزار روپے ان لینڈ ریمنیو آفیسر رب نواز نے بتایا کہ ساڑھے اٹھتیس ہزار نان فائلرز ہیں جن میں ڈاکٹر وکیل اور سرکاریوں نے جیدارے کے ملازمین شامل ہیں ان تمام نان فائلرز کو آئیت کردہ جرمانوں کے نوٹسیف بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ان لینڈز ریونی آفیسر کے مطابق سال دو ہزار اٹھانہ کے نان فائلرز تیس ہزار روپے جرمانہ ادا کر کے انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کر آ سکتے ہیں کیمرمن رانہ بلال کے ساتھ اقبال صادق ملتان ادھرمیہ والی موسیٰ خیل پولیس نے چار افراد پر مشتمل ڈاکو گینگ گرفتار کر لیا مقامی ڈی پیو مہر ریاض نے بتایا کہ ڈاکو کی شناک پریڈ ہو چکی ہے موسیٰ خیل پولیس نے چار افراد پر مشتمل ڈاکو گینگ کو گرفتار کر لیا ڈاکو گینگ مختلف علاقوں کے ڈکیتی کے کیسز میں ملوث پائے گئے مقام ڈی پیو مہر محمد ریاض نے بتایا کہ ڈاکو کی شناک پریڈ ہو چکی ہے بڑی کوشش کے بعد اس گینگ کو ٹریس کیا ہے اور اس گینگ کے چاروں کے چاروں ملتم گرفتار ہو گئے ہیں اور جو تین وارداتیں انہوں نے کی تھی اس میں ایک تھانہ صدر کی واردات ہے تھانہ موسیٰ خیل کی دو وارداتیں ہیں وہ ان سے مکمل ریکاوری ہو گئی ہے تقریباً دو لاکھ کے قریب اس کے علاوہ جو یہ مرسیکر استعمال کرتے تھے جو اصلہ استعمال کرتے تھے وہ بھی ریکاور ہو گیا ہے قائم مقام ڈی پیو نے بتایا کہ تین ڈاکو کی مکمل ریکاوری کر لی گئی ہے جس میں ایک لاکھ ستاسی ہزار روپے تین موٹر سائیکل اور اصلہ برامت کیا گیا ہے اے ایسای جمیل خان نے تین کلومیٹر پیدل بھاگ کر ڈاکو کا تاقب کیا تب جا کر گرفتاری ممکن ہوئی ایسے چو صاحب اور سرکل موسیٰ کا مار رہا سامنے سپیشل ٹاکس میں دیا تھا کہ ان کو ہر صورت پکڑنا ہے جائے کچھ ہی بھی ہو جائے ڈاکوں کے پارنگ سے زخمی ہونے والے شخص نے کہا کہ ڈاکوں کی گرفتاری سے میاں والی پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں ایک دکان دار ہاں دکان تو چھٹی کر کے وینے پہاں اپنا حق حلال دا رزق کما کے وینے پہاں انہیں سارے تے فائر کی تے راستے تے روکا گیا ڈاکوں سے متاثرہ فراتیں پولیس افسران کو روایتی پگڑیاں پینائے اور میاں والی پولیس کو سلام پیش کیا قائم قائم ڈی پیو مہر محمد ریاض نے عظم ظاہر کیا کہ جرائم پیشان ناصر کو ہر صورت گرفتار کیا جائے گا کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اکثر مجاز میاں والی سیکیٹری سپیشل ایڈوکیشن پنجاب جعوید اقبال بخاری نے وزیر ایلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر ذلعی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ملتان کا دورہ کیا اس حوالے سے رضا مالک کی ریپورٹ دیکھئے پیشل ایڈوکیشن پنجاب جعوید اقبال بخاری کا کہنا تھا کہ وزیر ایلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار کو برقرار رکھا جائے پرائس کنٹول میکنزم کو مؤثر بنایا جائے ملاوٹ مافیا اور زخیرہ اندوزوں کے عدالتوں میں مقدمات کو فالو کیا جائے سیکٹری سپیشل ایڈوکیشن نے ملتان میں صفائی کی صورتحال کی تعریف کی ان کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک کی قیادت میں افسران کی کارکردگی قابل استائش ہے جلہ ملتان میں مختلف اہدا فاصل کر لیے جائیں گے جو میں نے یہاں پہ ان سے بریفنگ لی ہے تو ایم سیٹسفائیڈ کہ یہاں پہ کام بڑے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں بڑی جو ٹیم ہے ڈپٹی کمیشنر کی سربراہی میں بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ کام کر رہی ہے سبائی سیکٹری سپیشل ایڈوکیشن سید جوید اقبال بخاری کو بتایا گیا کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر سے روزانہ 877 ٹن کوڑا اٹھا رہی ہے جبکہ ماہ فروری میں صرف ملتان شہر میں 24,200 درخت لگائے گئے ہیں کیمرمن عبد الرحمان کے ساتھ رزا ملک روحی ملتان بہاولپور شہر میں گٹروں کے کھلے ڈھکن شہریوں میں موت بانٹنے لگے یزمان روڈ پر درجن سے زائد گٹروں کے کھلے ڈھکن کے باعث متعدد حادثات جنم لے چکے ہیں محمد عمین کی رپورٹ دیکھئے گٹروں کے کھلے ڈھکن کے باعث متعدد حادثات جنم لے چکے ہیں مگر انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے جہاں جیسے دن بارش ہوئی ہے وہ دن کتنے ہاتھ سے وانٹوٹو والے آکے خود یہاں سے گاڑیاں نکالتے رہے ہیں موٹسے گل آیا اچانک آیا یہ پھر جو انہیں لکڑی لگائی ہوئی ہے یہ آرے والے نے میربانی کیا وہ دن یہاں سے کٹ کے پھر اس نے لگائی ہے پرسوں بھی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں تو جو ہے نا اس میں لیڈیز تھی جو نا اس کے اندر پاؤں پس گیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ریسکیو آئی ہے متدد موٹر سائیکل اور گاڑیاں بھی گٹر کے کھلے ڈکنوں کا شکار ہو چکی ہیں مگر کسی نے اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں دی علاقہ مکینوں کے لیے گٹروں کے کھلے ڈکن درتے سر بن گئے ہیں انتظامیہ نے درختوں کی شاہیں اور ٹائل لگا کر کھلے ڈکنوں کی نشاندہ ہی کر دی ہے مکینوں کا کہنا تھا کہ بارش کے دنوں میں گٹروں کے کھلے ڈکن میں ہاتھ ساتھ پر ریسکیو کو بلانا پڑتا ہے متدد بار انتظامیہ سے گزارش کی مگر مسئلہ چون کا توں ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ کارپوریشن کے افسران کہتے ہیں کہ فنڈز کی ادم دستیابی کے باعث گٹروں کے ڈکن نہیں بند پا رہے میاچنوں کے نواحی علاقہ مسلم ٹاؤن میں سکول کی بلڈنگ آباد ہونے سے پہلے ہی آوارہ کتوں کی عماج کا بن گئی اسی آوارے سے یہ ریپورٹ دیکھئے میاچنوں میں سکول کی بلڈنگ آباد ہونے سے پہلے ہی برواد ہونے لگی میاچنوں کے نواحی علاقہ مسلم ٹاؤن میں گزشتہ سال ایک کروڑ تیس لاکھ کے لاغت سے سکول کی بلڈنگ بنائے گئی تھی جہاں بچوں نے تعلیم حاصل کرنا تھی تعلیمی سلسلہ شروع ہونے سے قبل ہی بلڈنگ میں آوارہ کتوں نے بسیرہ کر لیا ہے شہریوں نے کہا ہے کہ آوارہ کتوں کی بھرمار سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دوسرے جانب گزشتہ دینوں ہونے والی بارشوں اور شہر کے سیورش کا پانی بھی سکول میں چھوڑ دیا گیا سکول میں پانی داخل ہونے سے بلڈنگ کی حالت مختوش ہونا شروع ہو گئی ہے شہریوں نے کہا ہے کہ آلہ حکام کو کئی بار درخواستے دیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہو سکی آلہ حکام معاملے کا نوٹس لے کر سکول میں تعلیمی سلسلہ شروع کر آئے خواتین اسادزہ نے گھالی کے قریب انڈس ہائیوے روڈ کو بلوک کر کے احتجاج کیا خواتین اسادزہ نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر انڈس ہائیوے روڈ کو دو رویا کرنے اور اس کی مرمت کے نارے درج تھے ظاہرے کے باعث روڈ مکمل طور پر بلوک ہو گئی اور گاڑیوں کی لمبی لائنے لگ گئے کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا خواتین اسادزہ نے کہا کہ روڈ تباہ ہونے کے وجہ سے وہ بروقت سکول نہیں پہنچ پاتی جہاں میں حکمہ ایڈکیشن کے آفیسرز ان کے غیر حاضری لگا دیتے ہیں روڈ کے بدحالی سے منٹو کا سفر گھنٹو میں تیہ ہوتا ہے سوہ دو ہمیں چھٹی ہوتی ہے اور ہمارے جانے کا گھر جانے کا جو ٹائم ہے چار سے پانچ ہے یوں کانٹ امیجن کہ ہم کن مشکلات کا سامنا ہے ہماری وزیراعلا عثمان بزار سے جو کہ ہماری اپنے علاقے کے ہی وزیراعلا ان سے التماز ہے کہ کم از کم ہمارے اس مسئلے کا حل جل در جل نکالا جائے خواتین اسادزہ کی جانب سے تقریباً ایک گھنٹہ روڈ بند کرنے کے بعد کھول دیا گیا خواتین اسادزہ نے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار اور وزیراعظم پاکستان سے انڈس ہائیوے روڈ کو فوری طور پر مرمت اور اسے دور ہویا کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسمت بستار روحی تونسا شری رکنے قومی اسمبلی ملک احمد حسین ڈہیر کہتے ہیں کہ ملتان میٹرو پولٹن کارپوریشن میں شامل ہونے والے نئے علاقوں میں بنیادی سہولیات کے فراہمی کے لیے کوشہ ہیں اس حوالے سے رضا ملک کی ریپورٹ دیکھئے قومی اسمبلی ملک احمد حسین ڈہیر کا کہنا تھا کہ ملتان کو بڑے شہر کا درجہ دے دیا گیا ہے نئے مالی سال کے بجٹ میں ملتان کو اضافی فنڈز دیے جائیں گے ملتان شہر میں شامل ہونے والے علاقوں کو صفائی اور سیوریج کی سہولیات فراہم کی جائیں گی جو لوکل مسائل ہیں سیوریج کے جو لوکل وارٹر سپلائی کے مسائل ہیں جو لوکل ان کے سالیڈ ویسٹ کے مسائل ہیں کہ وہاں پہ یہ گاند کو کٹھا کرنا وہاں پہ وہ سارے مسئلے حل کرنے اب ان کو ان لائن کر کے ہم لنکیج بیدا کر رہے ہیں احمد حسین ڈیہر کا کہنا تھا کہ ان کے حلقے کی چودہ یونین کانسلوں کو شہری آبادی میں شامل کر لیا گیا ہے ان ایریاز میں سیوریج کی نئی سکیمیں شروع کی جائیں گی مختلف علاقوں میں فوکل پرسنز مقرر کیے جائیں گے فوکل پرسنز ویسٹ منجمنٹ کمپنی اور واسا حکام سے رابطہ رکھیں گے مینیجنگ ڈریکٹر ناصر شہزا ڈوگر نے کہا کہ شہر میں شامل ہونے والے نئے علاقوں کی صفائی ترجیحات میں شامل ہے پچاس لوگوں کا ہم نے سپیشل گینگ بنایا ہے جو کاسم بیلا اور سورج میانی کو کر رہا ہے ٹیکل لیکن اس میں یہ دیہر صاحب کی بات ٹھیک ہے جو نئے علاقے ایڈ ہوئے ہیں تو ان کو بھی وہی فسیلٹیز وہی سہولتیں وہی سب کچھ وہی ہونا چاہیے جو باقی شہری علاقوں میں ناصر شہزا ڈوگر کا کہنا تھا کہ ویسٹ منمنٹ کمپنی میں ایک ماہ کے اندر پانچ سو نئے سینٹری ورکرز بھرتی کیے جائیں گے نئے کنٹینرز اور مشینری خریدنے کے لیے ٹینڈرنگ کا عمل بھی جاری ہے کیمرمن کے ہمراہ رضا ملک ملتان بہاولپور میں بیک پارلر سوپر شیف مقابلے کے تحت تیسرا شو سرسادی کالج برہ خاتین میں ہوا شو بھائی ہوم اکنومکس کی طالبات نے اپنے کھانے بنانے کے جوہر دکھائے جس میں رمشان آنمی شیف بہترین میکرونی تیار کر کے فاتح قرار پائیں رپورٹ کریں گے طیب صاحب کسی نے درک کا زیادہ استعمال کیا تو کسی نے ٹیمارٹر اور ہری مرچوں کی گارنشنگ کر کے اپنی بنائیں میکرونی کو سجائے یہ مناظر ہیں سادی کالج برہ خواتین کے جہاں بیک پولر کی جانب سے سوپر شیف مقابلے میں لڑکیں ایک دوسرے سے بازی لے کر جاتی نظر آئی مقابلے میں تینوں شیف کو بیک پولر کی میکرونی بنانے کے لیے دی گئی 35 سے 40 منٹ میں تیار کر کے شرکہ اور ججز کے سامنے پیش کرنا تھا بیک پولر کے زونل منیجر کا کہنا تھا کہ لڑکیوں نے اپنی مہارت کا خوب استعمال کیا اور ایک اچھی میکرونی تیار کی سوپر شیف تیسے مقابلے کی فاتے شیف ریمچر کا کہنا تھا کہ انہوں نے میکرونی دل سے بنائی تھی اور ریسیپی کو فالو کیا جس پر ان کی میکرونی نمبر ون قرار پائی کیمرمن فراز امید کے ساتھ طیب صاحب بہاولپور بہاولپور سے ہی خبر ہے جہاں ہندووں کی جانب سے ہولی کی رسومات ہولی کی خوشی میں پاکستان زندہ بات کے نعرے ہولی پر ایک دوسرے کو رنگ لگا کر ہولی کی خوشیوں کا اظہار بھی کیا گیا اسی حوالے سے محمود زہی ریپورٹ کر رہے ہیں جی ہولی ہے برا نم نانا ہولی ہے آج ہولی کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں بہاولپور میں ہندو طبقے کی جانب سے اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا سلسلہ ہوگا کچھ عبادات کا سلسلہ ہوگا اس کے بعد ہولی کھیلی جائے گی لیکن وہ ہم آپ کو کل دکھائیں گے آج یہ ہولی کی عبادت کیوں منائی جاتی ہے جانتے ہیں سردار طفیل جاجوڑ صاحب سے کیوں مناتے ہیں ہولی کی عبادت یہ ہمارا سب سے بڑا تہوار ہے اور یہ نرسنگ اتار اور یہ پہلات بھگت یہاں جو ملتان میں ہیں اس کی وجہ سے ہم ہولی بناے جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہولی مناتے ہیں تو ہولی مناتے ہوئے پاکستان زندہ بات کے نعرے نہ آئے کچھ نعرے نہیں آرہے ہیں پاکستان یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں آپ کشمیر پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں بیٹے آپ بتائیں گے میں رضا نعیم جھا جھوٹ اپنے پیارے وطن پاکستان اور کشمیری بہن بھائیوں کے لیے چاز الفاظ کہنا چاہتا ہوں آج میں آپ کو ایک ایسے مسئلے کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کا ستر سالوں میں آنے والی کوئی حکومت حل نہ کر سکی اگر اسی طرح حکومتیں آتے رہی تو یہ مسئلہ کبھی حل نہ ہو سکے گا یہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے جس کا لہو ہمیں رو رو کر پکار رہا ہے جس کا لہو ہمیں رو رو کر پکار رہا ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے جی بہت شکریہ محمود زہیر آپ ہمیں بہاولپور سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں اور ملتان سے خبر شامل کریں ہندو کے جانب سے ہولی کی رسومات اور مذہبی عبادات ہم کشمیریوں کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ایسا کہنا ہے ہندو برادری کا آپ کو خبر دے رہے ہیں ملتان سے جہاں ہندو کے جانب سے ہولی کی رسومات اور مذہبی عبادات ہم کشمیریوں کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ایسا کہنا ہے ہندو برادری کا ہندووں کے جانب سے ہولی کی رسومات اور مذہبی عبادات ہندو برادری کا کہنا ہے کہ ہم کشمیریوں کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور نارے بازی بھی کی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ہندووں کی جانب سے ہولی کی رسومات کا آغاز کر دیا گیا اور مزید بادات بھی جاری رہی ہم کشمیریوں کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہندو برادری کا ایسا کہنا تھا جہاں یوم ولادت حضرت علی کی مناسبت سے جلوس آستانہ لال شاہ سے برامت جلوس سجادہ نشین درگاہ آستانہ لال شاہ سید حسن رضا مشدی کے قیادت میں برامت ہوا تفصیلات جانیں گے وسیم شہزاد سے بتائیے گا حضرت علی شیر خدا کی ولادت کا دن ہے آج اس حوالے سے ایک کٹیگری کا جلوس ہے وہ آستانہ لال شاہ سے برامت ہو رہا ہے اور اس وقت امارت آستانہ لال شاہ سید حسن رضا مشدی موجود ہے ان سے جانتے ہو کیا کہیں گے آپ آج کیونکہ مولا کھانات امیر المومنین وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج گہور کا دن ہے ان کی ولادت کا دن ہے خانہ کعبہ میں تو ملتان کا جو سب سے مین مرکزی جلوس ہے اس کا ملتان کے مرکزی امام بارک حضرت علی لال شاہ سے برامت ہو کے اپنے مقصود پرانے قدیمی رسے سے ہوتا ہوا علم پاک جو گھنٹہ گھر کے اوپر مولا کھانات کے سلسلے میں ان کا کرتا کر جائے گا کیونکہ مولا کھانات کی جو تعلیمیات ہیں وہ معاشرے کو اسلام کو مہت تحید کرنے کے لئے ہیں یونیٹڈ کرنے کے لئے ہیں تو میں آج کے دن تمام سنیشی اور تمام اہل اسلام کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جس طریقے سے مولا کھانات نے بعد اس رسول اسلام کو جمع کرنے کے لئے اپنی قربانیاں دی تو اس وقت جو دور ہے اسلام کے جہاں پر فرقے بنائے جا رہے ہیں دشمنوں کی طرف سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یونیٹڈ ہو جائے اور اس دن کو صرف اہل اتشی نہیں بلکہ تمام مسلمان ملکہ سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ جلوس ہے یہ کن کن راستوں سے گزرے گا اور اقتتام پذیر کہاں پر ہوگا یہ حضرت پی لال شاہ امام بارگاہ سے برامت ہو کے کچیری روڈ کچیری روڈ سے گھنٹہ گھر تھلا حضرت پی لال شاہ پر اور حضرت پی لال شاہ تھلے سے بارہ ساہ حسینہ گئی دولت گیٹ اور مزار پاک حضرت پی لال شاہ سرکار کرب لال شاہ شام فور اقتتام ہوتا ہے یہ بلکہ اس وقت جو جلوس ہے وہ آستانہ لال شاہ سے برامت ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے مقرنے راستوں سے ہوتا ہے ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ یہاں آپ کو بتائیں کہ کامران خان لاشاری بہاولپور کے تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لئے بہاولپور پہنچ گئے اسے حوالے سرطہ لاشاری کی ریپورٹ دیکھئے داریکٹر جنرل وارڈ سٹی آتھارٹی لاہور کامران خان لاشاری بہاولپور کے تاریخی مقامات کا دورہ کرنے کے لئے بہاولپور پہنچے جہاں انہوں نے تاریخی میوزم قلعہ دراوٹ صادق گڑ پیلس اور نور محل سمیت مختلف مقامات کا دورہ کیا ان کا کہنا تھا کہ ان مقامات کو دیکھ کر جنگ خوش ہوئی وہیں دکھ بھی ہوا کہ ان کی حالت زیادہ بہتر نہیں ساری جگہوں کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے فخر ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک کہنے دیں کے افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری جگہیں ہماری ویران ہو رہی ہیں وہ بلکل بری حالت میں ہیں اور ان کو ٹھیک ہونے کی سخت ضرورت ہے کامران لاشاری کا کہنا تھا کہ بہاولپور کے محلات اور قلعہ عظیم سکافتی برسہ ہیں سادھگر پیلس ڈیرہ سمیر دیگر پرائیویٹ پروپٹی اس کے لیے بھی مشاورت سے کام ہونا چاہیے ان کا کہنے تھا کہ وہ ان تاریخی مقامات کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے سادھگر پیلس جو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اس پورے ایریا میں جو مجھے سب سے بڑا ایسٹ نظر آیا وہ ہے اتنا بڑا ہسٹورک ایسٹ جس میں ایک سو بیس کمرے ہیں اور ستر کمرے تیہ خانوں میں ہیں وہ وہ پانچ منزلہ ایک محل ہے تو خدا کرے گا کوئی تھوڑا سا مجھے حمد دے گا کہ میں کہیں نہ کہیں کو اپنا رول ادا کرسکو کامران خان نشاری سے سرکٹ ہاؤس پہنچے تو مختلف وفود نے ان سے ملکاتے کی اور انہیں گلدستے پیش کیے کیمرہ میں اکرم شاہین کے ساتھ اتل اشاری بہاول پور پولیس لائنز ملتان میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا سی پیو ملتان محمد زبیر دریشک نے جنرل پریڈ کا معینہ کیا محل امران کی رپورٹ سیٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیر دریشک کی ہدایت پر پولیس لائنز میں جنرل پریڈ مناکت کی گئی پریڈ راستہ قرم اسلامی زیادہ اوچھے لگا پریڈ ایس پی سیٹی دیویزن جاوید خان ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر محمد اکبال لاشاری اور لائن آفیسر عبدالسطار نیازی بھی پریڈ میں شریک تھے پریڈ میں ڈیسٹرک پولیس ٹرافک وارڈن ایلیٹ فورس کے اہلکاروں نے شرکت کی ڈولفن فورس لیڈیز صاف اور گھڑ سوار دستوں نے سی پیو ملتان کو سلامی دی اس موقع پر سی پیو ملتان زبیر دریشک کا کہنا تھا جنرل پریڈ کا مقصد ٹرن آؤٹ اور ڈسٹرپلن برقرار رکھنا ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے سی پیو ملتان نے ٹرن آؤٹ اچھا ہونے پر پریڈ میں شامل پولیس افسران کو شاباش دی کیمرامین مغیر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز ملتان